اسلام علیکم ہے بی بی کیا حال چالا ہے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج کافی دن کے بعد جو ہے نا تقریباً دو ہفتے کے بعد دوبارہ کچھ بہتر ہوئے تو آج کام پہ جانے لگا ہوں ابھی تو فیلان ناشتہ بنانے لگا ہوں بریڈ ڈال دی ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے نا انڈے بنانے لگا ہوں انڈے بنا کے انڈے بنا کے اس کے بعد جو ہے نا پھر نکلتا ہوں نحالی ہے دولی ہے سب کچھ ریڈی ہو گیا اور نکلوں گا بھی ٹائم ہو گیا نو بجنے لگے ہیں تقریباً ساڑھے دس بجے تک جو ہے نا وہ میں گھر سے نکل جاؤں گا جو بارہ مجھے میرا کام ہے تو بارہ مجھے میں وہاں پہ پہنچ جاؤں یار ابھی ویسی میں بالکونی میں آکے دیکھنا چاہا کہ باہر کی صورتیں آل کیا ہیں کیا پہنوں اور کام کے لیے جاؤں کافی دن سے باہر نہیں تھا نکلا تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا چیک کرو یار سب کچھ وائٹ وائٹ ہوا ہوا ہے گاڑی کی پارکنگ ہے چیک کرو سب کچھ وائٹ ہے اور مائنس چھے اس ٹائم میں ٹیمپریچر ہے یہ دیکھ لو بھائی سردیوں میں یہ حساب ہوتا ہے وہ شیٹ پوری برف جمی ہوئی ہے جس طرح برف فریزر میں نہیں جمی ہوتی پاؤں چلتے ہوئے پاؤں سلیپ ہو رہا ہے یا تھنڈ کے ساتھ بھولی حالت بھی ہوئی ہے میں ناک کو کور کیا ہوا ہے اس لیے کہ تھنڈی حبانہ اندر جائے تو پھر نہ بیمار ہو جاؤں اس لیے اس طرح پورا کور کر کے تو پھر نہیں کر رہا ہوں اور آج کا کام تو کافی زیادہ تھا میں نے پہلے بولا تھا اپنے مینجر کو کہ میں تقریباً چھے یا سات بجے چھوٹی کر لوں گا پر کرتے کرتے بھی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کو دیتھاؤں سوادہ سونے لگے ہیں اب چھوٹی کی ہے دوپیر کو بارہ بجے کا شروع کیا ہوا چلو آگے جو بھی ہوتا آپ لوگوں بتاتا آگے ابھی گھر نہ آیا ہوں نہ آگے تو تھوڑا سا جانا بیٹھا ہوں کھانا کھایا تھا نہ آیا نہ آگے تو ابھی فیلحال فارغ ہوں تو ابھی تھوڑ دیر میں سونے کے لیے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ تھکاوٹ سے بری حالت ہوئی ہوئی ہے تو صبح پھر بارہ بجے جانا کام شروع کرنا یعنی کہ آڑھ بجے اٹھوں گا دس بجے دس ساڑھے دس بجے تک گھر سے نکلوں گا تو پھر کام پہ جاؤں گا کام پہ جا کے تو کام کرنا ہے